بسم اللہ الرحمن الرحیم کا موضوع لے کر کے حاضر ہوئے ہیں قرآن کا ایک موضوع یہ بھی ہے ایک سبجیکٹ یہ بھی ہے کہ اس میں محکم بھی ہے اور متشابہ بھی ہے قرآن کو محکم بھی کہا گیا متشابہ بھی کہا گیا اور اسی طریقے سے قرآن میں جو آیتیں ہیں ان کے بارے میں یہ بیان بھی آیا ہوا ہے کہ بعض آیات محکم ہیں بلکہ اکثر آیات محکم ہیں تو بعض آیات متشابہ ہیں اسی لیے آج ہم آپ کے سامنے محکم اور متشابہ یہ قرآن میں جو محکم اور متشابہ ہے اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ چیز واضح کرنا چاہیں گے کہ محکم سے کیا مراد ہے محکم کے عربی دبان میں معنی کیا ہوتے ہیں متشابہ کے معنی کیا ہوتے ہیں عربی دبان میں یہ ہم آپ کے سامنے کلیر کرنا چاہیں گے پھر اس کی قسموں کو بیان کریں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکمہ کے معنی عربی دبان میں منع کے آتے ہیں اسی سے الحاکم کہتے ہیں المانع کے معنی میں کیونکہ وہ ظالم کو ظلم سے رکھتا ہے اور جو دو فریق اس کے پاس کوئی جھگڑا لے کر آتے ہیں فیصلے کے لیے آتے ہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہے حق اور باطل کے درمیان تفریق کرتا ہے اور سچے اور جھوٹے کے درمیان سچائی اور جھوٹ کے درمیان وہ شخص فیصلہ کرتا ہے تو اسے حاکم کہا جاتا ہے تو حکمہ کے معنی یا احکمہ کے معنی عربی دبان میں منع کے ہوتے ہیں روکنا یا دو چیزوں کے درمیان تفریق کرنا فیصلہ کرنا تمیز کرنا الگ الگ کرنا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا یہ اس کا جو ہے عربی دبان میں معنی ہوتا ہے اور اسی سے عربی دبان میں جانوروں کو جب لگام لگائی جاتی ہے تو اس کے لیے عربی میں حکمتن کا لفظ احکمت الدابت یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کیونکہ جب جانور کو لگام لگ جائے تو اس کو جو ہے ادھر ادھر حرکت کرنے سے روکا جا سکتا ہے اور اسی سے عربی دبان میں حکمت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جس آدمی کے پاس حکمت ہوتی ہے تو ایسا شخص جو حکیم ہو حکمت بھرا یا حکمت اس کے اندر پائی جا رہی ہے حکمت کی صلاحیت سے مالا مال ہے تو ایسے کاموں سے وہ دور رہتا ہے جو اس کے لیے مناسب نہیں اس کے لیے صحیح نہیں اور یہی سے عربی دبان میں احکام الشیع کہتے ہیں عربی دبان میں جب کوئی چیز بہت ہی جو ہے اچھے انداز میں انجام دی جائے ہنڈیڈ پرسنٹ اس چیز کو دے کر کے اس کام کو کیا جائے تو اسے محکم کہا جاتا ہے متقن کہا جاتا ہے اور عربی میں یہ احکام اتقان کے معنی میں ہوتا ہے تو یہ احکام کلام میں یعنی جب کلام کی صفت محکم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کلام ایسا ہے کہ جس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے اس کی جو خبریں ہیں اس میں جو ہے سچائی اور جو ہے کذب کو جھوڑ کو بلکل الگ الگ جو ہے واضح کر دیا گیا ہے گمراہی کو اور ہدایت کو دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا اور دونوں کے درمیان باؤنڈری جو ہے کھینچ دی گئی ہے تو یہ ہوتا ہے وہ کلام جو کلام محکم کہلاتا ہے جو بہت کلیر اور واضح ہوتا ہے اور جس میں جو ہے پورے طریقے سے حق و باطل کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا گیا ہوتا ہے اور بلکل واضح کر دیا گیا ہوتا ہے اور اس لحاظ سے پورا کے پورا قرآن میرے بھائیوں محکم ہے تو یہ محکم اور متشابہ اس کی دو قسمیں ہیں میں اس کو واضح کرنا چاہوں گا پہلے قسمیں کہتے ہیں الاحکام العام الاحکام العام کے لحاظ سے پورا قرآن ہی محکم ہے یہ محکم اور متشابہ اس کی دو قسمیں ہم لکھنا چاہیں گے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہیں گے المحکم والمتشابہ ایک قسم ہے المحکم العام اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا الاحکام العام بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے جو القلام ہے قرآن جو اللہ تعالیٰ کا قلام ہے یہ قلام اتنا محکم ہے اتنا متقن ہے اور پورا قرآن جو ہے محکم ہے اس کے لحاظ سے اور پورے قرآن میں کہیں بھی کوئی کجی کوئی ایسی چیز جو غیر محکم ہو یہ کہیں پورے قرآن میں نظر نہیں آئے گی یہ الاحکام العام ہے الاحکام العام کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کے اندر پورے قرآن میں جو قلام ہے اللہ تعالیٰ کا حق و باطل کے درمیان جو ہے تمیز کرنے والا فرق کرنے والا اور اسی طریقے سے سچائی اور جو ہے جھوٹ یہ جو ہے بلکل اسے کھول کر کے بیان کر دینے والا یہ قرآن جس میں ہر چیز جو ہے بلکل واضح کر دی گئی ہے جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی اور جس میں ہدایت اور جو ہے گمراہی کے راستوں کی وضاحت کر دی گئی ہے اور پوری وضاحت کے ساتھ واضح طور پر اس کو بیان کیا گیا اس کو کہتے ہیں المحکم العام اور اس کے بارے میں قرآن کی آیت ہے تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الْفْ لَامْ رَا کِتَابٌ اُحْكِمَتْ آیَاتُهُ الْفْ لَامْ رَا کِتَابٌ اُحْكِمَتْ آیَاتُهُ سُمَّ فُسِّلَتْ مِن لَدٌ حَكِيمٍ خَبِيرٌ سُمَّ فُسِّلَتْ مِن لَدٌ حَكِيمٍ خَبِيرٌ الْفْ لَامْ رَا کِتَابٌ اُحْكِمَتْ آیَاتُهُ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں محکم ہیں یعنی یہ پورے قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کی آیتیں محکم ہیں یعنی یہ آیتیں ایسی ہیں جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتی ہیں جو سچائی اور جھوڑ کو بلکل کھول کھول کر کے بیان کرتی ہیں جو گمراہی کے راستے اور حق کے راستے کو واضح کر کے پیش کر دے رہی ہیں یہ ایسی آیتیں ہیں تو اس لحاظ سے پورا قرآن محکم ہے پورے قرآن کی ساری آیتیں محکم ہیں یہ ہوتا ہے المحکم العام جو اس معنی میں ہے کہ قرآن کی آیتیں بہت کلیر ہیں بہت واضح ہیں کس کے مارے میں؟ سچائی اور جھوڑ کو بیان کرنے میں گمراہی اور حق کو بیان کرنے میں حق اور باطل کے درمیان خط اور جو ہے باؤنڈری کھیچنے میں یہ ساری چیزیں اس کے اندر امانہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں الاحکام العام یا المحکم العام دوسرا یہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تشابہ کیسے کہتے ہیں کہ ایک چیز دوسرے چیز کے مشابہ ہے اس لحاظ سے پورا قرآن میرے بھائیو متشابہ ہے کیا مطلب اس کا پورا قرآن متشابہ ہے؟ یعنی قرآن کے سارے احکام قرآن کی ساری آیتیں ایک دوسرے کے متشابہ ہیں اس معنی کر کے کہ قرآن کے اندر جو فصاحت اور بلاغت پائی جاتی ہے اور قرآن کے اندر جو خوبیاں پائی جاتی ہیں اور جو کلام کی شان ہے یہ پورے قرآن میں یقصہ درجے کی ہے آیتیں سب ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اس کے بارے میں کہ ساری کی ساری آیتیں قرآن کی بلاغت کے بلکل جو ہے چوٹی پر پہنچی ہوئی ہیں عربی بلاغت کے لحاظ سے اپنے حسن کے لحاظ سے جودت کے لحاظ سے اچھائی کے لحاظ سے ساری کی ساری کتاب ایک دوسرے کے مشابہ ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ کہیں ایک جگہ پر کلام اللہ تعالی کا تو بلاغت میں بہت مچا اور کہیں بلکل جو ہے زمین پر آ جائے جیسے عام طریقے سے انسانوں کے کلام میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک بلاغت کے میار کو اپنے پوری کتاب یا اپنے پورے کلام میں باقی نہیں رکھ پاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے یہ تو پرا قرآن متشابہ ہے اس کی آیتیں ایک دوسرے کے سب مشابہ ہیں اس کی پختگی میں اور اس کلام کے اللہ کا کلام ہونے کے لحاظ سے جو اس کے احکام ہیں اس کے احکام میں کوئی تعارض نہیں کوئی اختلاف نہیں جس کے بارے میں کہا ولو کانا من عند غیر اللہ لوجدو فی اختلافا کثیرا کہ اگر یہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کی پاس سے ہوتا تو اس میں ضرور جو ہے اختلاف پاتے تو قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں کس لحاظ سے مشابہ ہیں کہ یہ جو چیز کا حکم قرآن ایک جگہ دیتا ہے وہی حکم دوسری جگہ بھی آئے گا تیسری جگہ بھی آئے گا ایسا نہیں ہے کہ جو ہے کہیں ایک بات کا حکم دیا گیا تو دوسری جگہ پر اس کے خلاف حکم دیا جا رہا ہے اور آپس میں تنافض اور اختلاف ہو ایسا کچھ نہیں ہے تو قرآن پورا کی پورا متشابہ ہے اس لحاظ سے کہ قرآن کی آیتیں آپس میں ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا اللہ نزل احسن الحدیث اللہ نزل احسن الحدیث اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ دیکھئے اس میں اللہ تعالی کی کتاب کی صفت بیان کی گئی ہے متشابہ یعنی پورا کے پورا قرآن متشابہ ہے اس کے لحاظ سے یہ تشابہ العام کہتے ہیں اس کے لحاظ سے پورا قرآن متشابہ ہے لیکن جو ہے اس کی دوسری قسمہ خاص اور محکم اور متشابہ کی وہ یہ ہے کہ المحکم الخاص المتشابہ الخاص المحکم الخاص المتصابہ الخاص یہ بھی جو ہے قسمہ ہے المتشابہ الخاص اور یہ قسم قرآن میں اللہ تعالی نے اس آیت میں ذکر کی ہے باقاعدہ اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے وہ کیا ہے اس قرآن میں جو اکثر آیتیں ہیں اور یہی اصل جو ہے قرآن کا حصہ ہے وہ کیا ہے آیات محکمات اور دوسری قسموں بیان کی گئی اور کچھ آیتیں ہیں جو کی متشابہ تو قرآن میں جب یہ دو قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ محکم اور متشابہ کی تو یہ کون سا محکم ہے یہ المحکم الخاص ہے المتشابہ الخاص ہے جو اس آیت میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے کیا ذکر کیا ہے کہ ہوا اللذی انزل علیکل کتاب وہی ہے جس نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا منہ آیات محکمات ان میں سے ایسی آیات بھی ہیں جو کی محکمات ہیں اور ہن ام الكتاب یہی اصل کتاب ہیں و اخر متشابہات اور کچھ دوسری آیات کیا ہیں متشابہات میں سے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَحَ مِنْهُ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے بیماری ہوتی ہے دل بیمار ہوتے ہیں تو وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں يتبعونہ پیچھے پڑ جاتے ہیں متشابہات کے فتنہ پیدا کرنے کے لئے اور لوگوں میں جو ہے فتنہ ڈالنے کے لئے وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کی تعویل اور اس کی تفسیر چاہتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ اور اس کی تعویل کو اس کی تفسیر کو نہیں جانتا ہے کوئی مگر اللہ تعالی وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اور جو علم میں بڑی پختگی رکھتے ہیں مہارت رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آمن نابے ہی ہم اس پر ایمان لائے کُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا سب کی سب ہمارے رب کی طرف سے ہے یعنی محکم بھی ہمارے رب کی طرف سے ہے متشابہ بھی ہمارے رب کی طرف سے ہے تو یہ جو کہا گیا ہے یہاں پر محکم اور متشابہ اس کے بارے میں تین اقوال ہیں اہلِ علم کے ہم چاہیں گے کہ وہ اقوال آپ کے سامنے پیش کر دیں پہلی بات جو کہی گئی ہے محکم الخاص کے بارے میں جو اس آیت میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے کہ محکم سے کیا مراد ہے اور متشابہ سے کیا مراد ہے تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ محکم سے مراد مَا عُرِفَ الْمُرَادُ بِهِ المحکم الخاص مَا عُرِفَ الْمُرَادُ بِهِ یہ قرآن کی جس آیت سے اللہ تعالی کی مراد واضح ہو جائے سب کو اس کا علم رہے اس کو کہتے ہیں المحکم الخاص مَا عُرِفَ الْمُرَادُ بِهِ جس سے جو ہے مَا اس کی مراد اس کی تفسیر بلکل واضح ہے اور متشابہ کسے کہیں گے اس خاص معنی کے لحاظ سے کہ مَسْتَأَثَرَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ کہ جس کا علم صرف اللہ تعالی کے پاس ہے جس کا علم صرف اللہ تعالی کے پاس ہے یہ متشابہ الخاص ہے تو تین رائے ہیں تین رائے ہیں اس میں سے پہلی رائے یہ ہے کہ محکم خاص اس کو کہیں گے جس سے مراد بلکل واضح ہو کلیر ہو اور ہر کوئی جانتا ہو اور متشابہ الخاص یہ وہ آیتیں ہیں یا وہ جو ہے قرآن کی باتیں ہیں جس کا علم صرف اللہ تعالی کو ہے اور کسی کو نہیں ہے بعض لوگ اسی میں خروف مقطعات کو بھی شمار کرتے ہیں دوسرا جو ہے قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ محکم کہیں گے مَا لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا وَجْحَنْ وَاحِدًا مَا لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا وَجْحَنْ وَاحِدًا محکم کہیں گے اس کو جس میں صرف ایک ہی بات جو ہے سمجھی جاتی ہے اور اس میں کسی اور دوسری چیز کا احتمال نہیں ہے پاسیبیلٹی نہیں ہے اس کے اندر صرف ایک ہی بات ہے جو سمجھی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں محکم اور متشابہ کہیں گے اس کے لحاظ سے کہ مَا يَحْتَمِلُ إِلَّا وَاجْحَنْ اَوْجُحَنْ مُقْتَلِفَةً یعنی قرآن کی وہ آیتیں جس میں کئی معنی کی گنجائش ہوتی ہے اس کا احتمال ہوتا ہے فاسیبیلٹی ہوتی ہے تو اس کے لحاظ سے اسے جو ہے متشابہ کہا گیا ہے اور اسی وجہ سے اس کو سمجھنے میں پریشانی ہوتی ہے کہ اس کی کئی وجہیں ہو سکتی ہیں اور جو ہے کئی تفسیریں ہو سکتی ہیں تو کون سی تفسیر مراد ہے کیا ہے اس کے لحاظ سے وہاں پریشانی ہو سکتی ہے تو اس کو متشابہ کہیں گے ایک تیسرا قول اس سلسلے میں ہے کہ محکم اس کو کہیں گے کہ جو خود سمجھ میں آ جائے اور اس کے بیان کی کوئی ضرورت نہ ہو المحکم مستقل بِنفسِهِ وَلَمْ يَحْتَجِلَ بَيَان المحکم مستقل بِنفسِهِ وَلَمْ يَحْتَجِلَ الْبَيَان کہ محکم ہو ہے جو خود جو ہے بات مستقل طور پر اسی سے سمجھ میں آ جائے اور اپنی جو ہے وہ بات جو اس کے اندر پیش کی گئی ہے وہ خود بخود واضح ہو جا رہی ہے اس کی وضاحت کے لیے مزید کسی چیز کے کسی بیان کی کوئی ضرورت نہ ہو اور متشابہ کہیں گے اس کی کے مقابلے میں متشابہ کہیں گے مَا لَا يَسْتَقِلُّ بِنفسِهِ مَا لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ وَيَحْتَاجُ الْبَيَان کہ یہ جو ہے مستقل اسی سے بات جو ہے پورے طریقے سے کلیت نہ ہو پائے اور مزید بیان کی ضرورت پڑھئے تو اس کو کہا جائے گا متشابہ تو برحال محکم اور متشابہ سے کیا مراد ہے قرآن کی اس آیت میں وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ وَهِ ذَاتھ ہے جس نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا کتاب کو نازل کیا جس میں سے محکم آیات ہیں وَأُخرُ مُتَشَابِحَاتٌ اور دوسری جو ہے متشابہ آیات بھی ہیں فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ جن لوگوں کے دلوں میں جو ہے زیغ ہے کجی ہے اور بیماری ہے ایسے لوگ جو ہے متشابہات کے پیچھے بھاگتے ہیں فتنہ پیدا کرنے کے لیے تو یہ جو چیز اس کے اندر ذکر کی گئی ہے تو محکم اور متشابہ کا جو ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن میں محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے تو محکم کسے کہیں گے متشابہ کسے کہیں گے لوگ عام طریقے سے محکم کی مثال یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں جو ناسخ ہے جو حلال ہے جو حرام ہے جو حدود بیان کی گئے ہیں جو فرائض بیان کی گئے ہیں جو وعد اور وعد ہیں یہ سب کی سب محکمات میں سے ہیں اور متشابہ کیا ہے کہ جیسے جو آیتیں منسوخ ہو چکی ہیں یا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماع اور صفات اور ان کی کیفیات کے تعلق سے ظاہر سے بات ہے کہ یہ علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے الرحمن وعلالعرش استوا کہ یہ رحمان عرش پر مستوی ہوا تو مستوی ہونے کی کیفیت کیا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے تو اس کو متشابہات میں شمار کرتے ہیں اور محکم کیا ہے محکم یہ قرآن کی وہ تمام آیتیں جس میں جو احکام سے تعلق رکھتی ہیں جو عبرت اور نصیحت سے تعلق رکھتی ہیں جو پشلی امتوں کے بیان سے تعلق رکھتی ہیں جو جنت و جہنم کے بیان سے تعلق رکھتی ہیں اور جو بھی احوال قیامت کے تعلق سے بیان رکھتی ہیں وہ جتنی بھی آیتیں ہیں یہ اکثر جو ہے قرآن کا حصہ یہ کیا ہے محکمات میں سے ہے چند آیتیں ہیں جس کے بارے میں یہ ہے یا جو ہے چند آیتیں نہ کہہ کر کہ ہم یہ کہیں کہ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے جو بیان ہوئی ہیں اس کی جو ہے معنی اس کے بھی معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت کا علم نہیں اور اسی طریقے سے حروف مقتعات اگرہ کے بارے میں بعض اہل علم کی رائے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی اس کا صحیح علم ہے وہ علم بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا اور یہ متشابہات میں شمار ہے اب یہ جو بھی محکم اور متشابہ ہیں تو کیا جو متشابہ آیتیں ہیں اس کا علم کسی کو ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں بھی اہل علم کی دو رائے ہیں اور اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بیان ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِي لَهُ إِلَّا اللَّهُ اس کے بعد جو ہے عطف کیا گیا ہے وَالرَّاسِ خُونَ فِي الْعِلْمِ تو یہ عطف جو ہے اس کے پہلے جو اللہ آیا ہوا ہے اس کے اوپر ہے یا نہیں ہے اسی کے لحاظ سے اس کی بارے میں بھی بحث کرتے ہیں کہ کسی اور کو اس کا علم ہے یا نہیں ہے میں لکھتا ہوں وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِي لَهُ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِي لَهُ إِلَّا اللَّهُ جب یہاں پر وقف کر دیں گے ہم جو ہے رک جائیں گے تو اس کا معنی ہوگا کہ اور اس کی تعویل اور اس کی جو ہے جو ہے تفسیر یا کہہ لیجئے کہ اس کی حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے یہ متشابہ کے بارے میں ہے یہاں رک گئے اس کے بعد کیا ہے وَالرَّاسِ خُونَ فِي الْعِلْمِ یَقُولُونَ اور جو علم میں پختری رکھتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے محکم بھی متشابہ بھی سب پر ہمارا ایمان ہے اور سب پر وہ ایمان رکھتے ہیں متشابہات کے پیشے نہیں پڑتے یہ جو ہے اہلِ علم کا شیوہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور اس واؤ کا اس پر جو ہے الرَّاسِ خُونَ کا اللہ پر عطف نہیں ہے یہ بات کہتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پورے طریقے سے قرآن میں جو متشابہات ہیں اس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے وہ یہ بات جو ہے بیان کرتے ہیں قرآن کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ یہاں إِلَّ اللَّهِ یہ کیا ہے وقف کریں گے یہاں پر رک جائیں گے یہاں تک ایک بات پوری ہو گئی کہ ان متشابہات کی تعویل تفسیر اور حقیقت حال اور اس سے حقیقی مراد کیا ہے وہ علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں إِلَّ اللَّهِ پر عطف نہیں یہاں پر رکیں گے نہیں وقف نہیں کریں گے بلکہ یہ عطف ہے اس کے اوپر عطف ہے یہ واو عطفہ ہے الرَّاسِ خُونَ اس کے اوپر عطف کیا گیا ہے یعنی ان متشابہات کی تعویل اور تفسیر بھی جانتے ہیں وہ لوگ جو کی علم میں پختگی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور علم میں پختگی رکھنے والے لوگ بھی جانتے ہیں اور یہی سے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ متشابہات کا علم کسی کو ہے یا نہیں ہے اگر جو ہے تعویل کے معنی کے بارے میں بات کر لی جائے تھوڑی دیر کے لیے میرے بھائیو تو بات اور جو ہے کلیر ہو جائے گی اب یہ جو ہے چند بات آپ کے سامنے تعویل کے بارے میں کر دوں عربی دوان میں تعویل کے تین معنی ہوتے ہیں ایک تفسیر کا معنی ہوتا ہے اور ایک تعویل کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کی حقانیت تک پہنچنا اس کے نتیجے تک پہنچنا یعنی الحقیقت اللہ تی یعولو علیہ الکلام جیسے جو ہے آیاتِ صفات ہیں تو صفات کی حقیقت تک پہنچنا تو اگر یہ معنی لیا جاتا ہے تو اگر یہ معنی لیں گے تو یہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں لیکن اگر تعویل کا معنی صرف ہم یہ لیتے ہیں تفسیر اس کی تو تفسیر جو ہے یہ اہلِ علم کو جو بڑی پختگی رکھتے ہیں ان کو اس کا علم ہوتا ہے وہ لوگ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں اور اس طریقے سے عطف کرنے کی گنجائش باقی رہتی ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور یہ سب چیزیں جو ہے قرآن کو سمجھنے والے اس کو سمجھتے ہیں اور پڑھنے والے اس کو پڑھتے ہیں لیکن اگر اس کا معنی اس لحاظ سے لیا جاتا ہے کہ حقیقت حال تک پہنچنا جیسے اللہ تعالی کی صفت کی جو ہے جو حقیقت ہے اس کی جو کیفیت ہے اس تک پہنچنا تو یہ علم اللہ تعالی کے سوا کسی کو نہیں ہے جو ہے اگر آیاتِ صفات کو متشابہات میں شمار کیا جائے تو یہ مسئلہ ہے لیکن اس کا معنی جاننا اس کی تفسیر جاننا اور یہ چیز جو ہے اللہ تعالی کو بھی پتا ہے اور اللہ تعالی کے ساتھ ساتھ جو ہے جو اہلِ علم ہیں ان کو بھی اللہ تعالی نے جو ان کو علم دیا ہے اس کی روشنی میں ان کو بھی اس کا پتا ایک حد تک ہو جاتا ہے یہ باتیں ہیں میرے بھائیو یہ قرآن کے اس بحث کے تعلق سے جو محکم اور متشابہ کہلاتی ہے تو محکم اور متشابہ میرے بھائیو ایک لحاظ سے پورا قرآن محکم ہے اور پورا قرآن متشابہ ہے لیکن ایک خاص معنی کے لحاظ سے قرآن کی عام طریقے سے جو آیات جو قرآن میں جو عمومی بات ہے وہ یہی ہے کہ پورا قرآن محکم ہے بس چند آیتیں جو ہے کچھ ایسی ہیں جو متشابہات کے قبیل سے مانی جاتی ہے جس کا ذکر قرآن میں ہی ہے اور اسی کے بارے میں یہ بات آپ کے سامنے ہم نے پیش کی آج کا درس ایسی پر ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ مو بحمدکا شدو اللہ الہ الا ان استغفر و قواتو بھئی لیکن الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں